اپوزیشن کے مطابق تو جو کرپ مافیا ہے وہ خان صاحب کے آس پاس موجود ہے اور وہی یہ تمام کرائسس پیدا کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ کرپشن پاکستان میں اس سال بڑی ہے کم نہیں ہوئی تو اس پہ قریب احمد خواجہ صاحب اس ریپورٹ کو مسترد کر دیا گیا ہے کیا صحیح گراؤنڈز پہ مسترد کیا گیا ہے کیا واقعی میں یہ ایک باعث ریپورٹ تیار کی گئی ہے دیکھیں اس سے پہلے جب بھی دوہزار دس سے آج میں دیکھ رہا تھا تو جب بھی ٹرانسپیرنسی کی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ہے اس کو ہمیشہ پی ٹی آئی یہاں خان صاحب نے ویلکم کیا ہے تو ابھی یہ ان کی گورنمنٹ میں اس طرح کی ریپورٹ آئی ہے اور انٹرنیشنل ریپورٹ آئی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے نمبر ون بات اب یہ تو عالم آشکار بات ہے کہ کرائیسز ہے فینینچل کرائیسز ہے یہاں کی گیلپ کی ریپورٹ آئی ہے گیلپ میں بھی ایک آگیا ہے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے ایشیوز ہیں وہ بہنگائی ہے اس کے بعد روزگار ہے اس کے بعد جو ہے کرپشن ہے تو اپنی جگہ پر یہ صحیح بات ہے کہ یہ ایکسپٹ نہیں کرنی ہے